پردیش کے مخمنتری یوگی عدیتنات نے بودھوار کو مہواہ استیت نوین کرشی گلہ منڈی کا نرکھڑ کیا اس کے پس شاعت سی ایم یوگی نے سرکیٹ ہاؤس سباگار میں وکاسکاریوں کی سمیچہ بیٹھک کی بیٹھک میں سی ایم یوگی نے سمدھت ادھکاریوں کو نردیش دیے کہ جنتہ کی بھاوناؤں کو سمجھتے ہوئے اس کے نستارن کا پریاز کرے اور شاعت سن کی جنت کلیارکاری یوجناؤں کو جنتہ تک پہنچانے کا کاری کریں جس سے لوگوں کو شاعت سن کی یوجناؤں کا لاب مل سکے اس سمدھ میں گورپو نیو سمدھتا سے بات کرتے ہوئے مخمنتری یوگی عدیتنات نے کہا کسانوں کی آئے میں بردھی کرنے اور بیعپاریوں کے مادھیم سے کسانوں کو بہتر لاب دینے کا ایک بہت اچھا سادن ہے آدھنی پردھان منتری جی نے دیش کی سبھی منڈیوں کو نیشنل ایگرکلٹر مارکٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ای نام کے نام سے دیش کے اندر ایک عویہان چلائے تھا اور اتر پردیش کی منڈیوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کا ایک کارکن ہماری سرکار نے بنایا ہے پردیش کے اندر ہمارے پاس دو سو ایک کیاون کرسی منڈی ہے اس میں سے سو منڈیوں کو پہلے چڑنے ہی نام کے ساتھ جوڑنے اور ایک زگے بیٹھ کر کے کسان پوری دیش کے اندر خل ہے سبجی ہے یا جو اس کا خادیان ہے اس کا کیا نام ہے اور کیا اس کو ملنا چاہیے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے انصار اپنا ریٹ یہاں پر تیہ کر سکتا ہے یعنی پوری دیش کو ایک مارکٹ بنانے اور کسانوں کو اس سے لابھانی کرنے کے ساتھ ساتھ عام وہ بھوکتاؤں کا بھی سوچڑ نہ ہو اس دیش سے بہت مہتفرن ازنا ہے تو ان منڈیوں کے اندر کے لیے ہم لوگوں نے ویسیس کاری ازنا تیار کی ہے ساتھ ساتھ منڈی سمیتی گاؤں کی سڑکوں کے نرمان کے ساتھ ساتھ کسانوں کے بچوں کو چھاتر برتی دے سکے ان کے لئے چھاتر آواز کا نرمان کر سکے ہم لوگ جیسے پردیس کے چار کرسیوشو ادیالے ہیں وہاں پر کسانوں کے جو ہمارے رشٹر کسان ہیں ان کسانوں کے بچوں کے لئے چھاتر آواز کی بسیس بیوستائیں بھی وہاں کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے سکولر شپ کی بیوستہ کی ہے اور بھی انیانے کیوشنائی تھی ہم نے لگ بھگ دو ہزار کلومیٹر کی سڑکیں اکیلے منڈی سمیتی سے ہی پردیس کے اندر بنائی ہے گورکپور نوین گلہ منڈی وہاں گلہ کا بیعپاری بھی ہے سبجی بھی ہے فل منڈی بھی ہے مچلی منڈی بھی ہے ان سب سے جڑے ہوئے بیعپاریوں کی سمسیوں کا سمادھان ہو سکے اور ساسن کی یوشنوں کو سی جوڑ سکیں چائنس کے لئے میں نے آسویم اس کا نرکشن کیا ہے وہیں گورکپور میں اور پورویوتر بردیس میں نگر وکاس پنچائیتی راج درامے وکاس شوچتہ کے ساتھ ساتھ پرتیک پریوار کے پاس اپنا آواز ہونا چاہیے پردھان منتری آواز یوشنہ کی ایک بہت اچھی یوشنہ ہے اس کی سمکسہ کی گئی اس بھیشن سیت لہری میں کوئی گریب سڑکوں پر نہ رہے اس کے لئے رین بسیروں کو پھر سے یود دستر پر سنچالیت کرنے اور اس کے لئے پرتیک نوڑل ادھیکاری پرتیک رین بسیرے کے ساتھ جوڑنے کہ کاروائی بھی اس کے ساتھ جوڑنے اور جہاں ہو سکتا ہو وہاں نئے رین بسیرہ بسان بنانے کی بھی بیوستہ کے لئے ہم لوگوں نے کہا ہے اس کے لئے سوچ بھارت میسن کے انترگت پرتیک پریوار کے پاس سوچالے ہو اس کو بھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ جوڑنے کے بیوستہ کی ہے اس کے لئے گرامیڑ چھتر میں بھی کیسے ہم پہتر سوٹنا ہے لوگوں کو دے سکیں پردھان منطری آباس یوشنا سوچ بھارت میسن میں جو لوگ ابھی سوچالے سے بنچیت رہ گئے تھے بیس نائن سروے کے باہر جن کا نام تھا انہیں بھی سوچالے اپلبد کرانے انتیشٹی اسطل کے نرمان کے لئے بھی پریابت دھنڈاسی نگریے چھتروں میں اور گرامیڑ چھتر میں بھی جہاں ہم لوگوں نے اپلبد کرانے ہیں وہیں جنگلی جانوروں سے کسانوں کی فصل کو بچانے اور نراست اور عوارہ پسووں سے کسانوں کی فصل کو بچانے کی بھی کوس کاریوشنا بنانے کے لئے بیٹھا کے ہاں پہ رکھی گئی تھے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سیکر یتیپی پردیش کے اندر سات سو پچاس پنجڑا پول اور کانجی ہاؤس کو پنرجی میں کرنے جلا پنچائد اور گرام پنچائدوں کو اس کے ساتھ جوڑنے نگر نکائوں میں بھی اس کو اور آگے بڑھانے ہم لوگوں نے پرتی ایک نگر نکم کو دس کروڑ روپے اپلبد کرائے ہیں ہم لوگوں نے پرتی ایک جیلے کو بھی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کے لئے اپلبد کروائے ہیں اور نراست گوونس کے لئے بھی ہم لوگوں نے کمیٹی چیٹ سیکرٹی کے دکستہ میں کٹھت کی ہے مجھے لگتا ہے ایک سبتہ کے اندر اس کے ریپورٹ آجائے گی جس میں نراست گوونس کو بھی پالن کرنے والے بیکتی کو پر گوونس ہم کچھ ایک سہیوک راسی دے سکیں جس سے سڑکوں پر گھومنے والے یا کسانوں کی فصل کو نقصان پہنچانے والے گوونس کے لئے ہمیں ایک بہت اچھی یوزنہ تیہ کر سکیں اور اس کے لئے آجے بیٹھا گیاں بلائی گئی تھی بن بیفاق سے بھی کہا گیا کہ جہاں خیتی چنگل کے بیچ میں ہے یا چنگل کے کنارے ہے وہاں پہ منڈرے کا کی راسی کا اپیوک کر کے ہینسنگ لگا کر کے کسانوں کی فصل کو بچانے کی ویوستہ ہو اور بھی انہیں پلاننگ کی گئی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بنے پردیش کے اندر بردھا, بیدھوہ اور دیبیانگ جتنے چھوٹے ہوئے تھے سب کو پینسن دینے کے لئے ایک ابھیان چلایا ہے اور اسی بات کی بھی سمکسہ میں نے یہاں پر آج کی ہے کہ ان سبھی لوگوں کی پینسے کی راسی ان کے کھاتے میں چلی جانی چاہیے اور اس کو میں سویم دیکھ رہا ہوں گورککر میں ایک نگر نکائل نیا بنا ہے اونوال کسوہ سنگرام بور اس کے بکاس کی بھی یوزناؤں کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے ان سبھی بودھوں پر یہ سمکسہ بیٹھا دی جنبتہ سے جڑے ہوئے آم جنب سے جڑے ہوئے بکاس سے جڑے ہوئے اور کسان سے جڑے ہوئے ناکریکوں سے جڑے ہوئے اور کسان سے جڑے ہوئے